اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل ثانی عن معاذ بن جبل قول قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ ابو داود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا مرتے وقت اللہ تعالیٰ جس کو کلمہ نصیب فرما دے یہ انتہائی خوش نصیبی ہے اپنا معمول بنا لیجئے کہ جب بھی سویں سونے سے پہلے جو بھی ورد و وظائف آپ نے کرنے ہیں وہ کر کر آکے آخر میں کلمہ شریف پڑھ لیں استغفار کر لیں کلمہ شریف پڑھ لیں اگر نید کے اندر ہی موت آگئی تو انشاءاللہ تعالیٰ لزیز اس حدیث پاک کی برکت ضرور حاصل ہوگی ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک روایت میں ہے کہ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ اس کی بخشش کر دی جائے گی بچہ جب زبان کھولے سب سے پہلے اس کو کلمہ شریفیات کروائیں زبان نے کھولے ممہ پپا دادا چاچا نانے نالوں چنگا ہے اللہ 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 اس کو کلمہ سب سے پہلے سکھایا جائے مرماء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ سورہ یاسین علی موتاکم حضرت مقل ابن اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو اس کو امام احمد نے امام ابو داود نے امام ابن مچہ نے نکل کیا ہے اور اس سے یہ ایک بات فائدہ حاصل ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاویت خاص کر سورہ یاسین شریفہ کہ جانکنی کے اندر آسانی ہو جاتی ہے روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے قبر پر پڑھنی چاہیے کچھ روز تک میت کے گھر میں پڑھنی چاہیے عشر تللمات کے اندر سیخ محقق یہی فرماتے ہیں ہر قرآن کی صورت میں کوئی نہ کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے سورہ یاسین شریفہ کے اندر یہ فائدہ ہے کہ جب مشکلات میں اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ آسانی فرما دیتا ہے من عائشہ تقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل اوثمان ابن مزعون وہو میت وہو یبقا حتی دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على وجہ عثمان راو تنمزیب ابو داود حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون کی میت کو چمع حالانکہ حضور رو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو عثمان کے چہرے پر بہنے لگ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت چہرہ ہے عثمان ابن مزعون کا جن کے چہرے انور پر حضور جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور حوضہ کوسر سے بھی قیمتی آنسو ان کے چہرے پر گلے یہ حضرت عثمان بن مزعون تھے کون یہ وہ پہلے مہاجر ہیں جو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے جنت البقی میں ان کو دفن کیا گیا اور ان کے سرحانے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خاص کر حضور کے رضائی بھائی ہیں حضرت عثمان بن مزعون یہ حضور کے رضائی بھائی ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جن ساری زندگی زمانہ جہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی اور تحجد گزار تھے عابد زاہد بڑے زبردست تھے اور حجرت کے تیس ماہ بادشاہ بان کے مہینے میں ان کا وصال ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں چومنا یہ غسل سے پہلے تھا جب ان کی روح پرواز کر گی نہیں تو ابھی غسل نہیں دیا گیا تھا تو حضور نے چوما اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر میت کو غسل سے پہلے بھی اگر کوئی چوم لے تو یہ پلیت نہیں ہوتی پاک ہوتی ہے میت پاک ہوتی ہے میت پلیت نہیں ہوتی چوم لے ہاتھ لگا لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہاں جی اچھا جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اور جس طرح غسل جنابت ہوتا ہے نا جی یہی حکم ہوتا ہے اس کا تو لہٰذا غسل جنابت سے بندہ پلیت تو نہیں ہو جاتا نا جی اگر فرض ہو جاتا اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ نے جہاں پر حضور جنابی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف بنایا بڑا خوبصورت کر کے اسی طرح حضرت عصوان ابن مزعون کا بھی بڑا خوبصورت سے مکورہ بنایا گیا بڑا بہترین آلی شان اس کا بنایا گیا یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کبلہ کہ اگلی حدیث پاک بھی مختصر سی قالت اور یہی روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا حالانکہ حضور کا بیسال ہو چکا تھا تعظیماً چومنا شفقتاً چومنا جائز ہے اور مرد اپنی بیوی کی فوت ہونے کے بعد اس کو نہیں چوم سکتا ٹھیک ہے جی مرد کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن مرد اپنی بیوی کو نہیں چومے گا اور امام عبر ابی شہبہ میں ہے کہ حضرت عمر اپنا مو آپ کی پہشانی پر رکھ کے رونے لگے چومتے تھے اور کہتے تھے تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ زندگی میں بھی بہت اچھے تھے وفات کے بعد بھی بہت اچھے تھے اللہ کے نبی حیات وہ بھی اللہ کی رحمت آپ کا بھی سال ہو گیا آپ مزار شریف ہیں تب بھی اللہ کی رحمت حضور کا آنا بھی رحمت تھا حضور کا جانہ بھی رحمت ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ قرآن کہتا ہے ورفانہ اللہ کا ذکر ہم نے آپ کی بلندیوں کی طرف شانوں رفتوں اور عظمتوں کی طرف ہی سفر کوتہ رکھا ہے کمی کوتہیوں والا کہیں پر کوئی چکر نہیں امید ہے کہ چند آپ کو میت سے متعلقہ مسائل معلوم ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے